بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ 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 پاک ہمیں اور آپ کو تمام بری آفتوں اور ازماشوں سے اپنی پناہ میں رکھیں آمین آج کی رسپی ہے ہماری سرسوں کے ساگ کی جس کو ہم بڑا روایتی طریقے سے بنائیں گے بلکل جیسے گاؤں میں بنتا ہے تو رسپی شروع کرنے سے پہلے آپ سے بزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں ساتھ میں منلے بین بیٹرن کو بھی ضرور پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک پہلے پہنچے گی اور یہ بالکل فری ہے تو ساگ کو بنانے کے لیے میں نے تین کلو ساگ لیا ہے اس کو میں نے کٹ کر کے رکھ لیا ہوا ہے اور ساتھ میں میں نے یہ لیسن لیا ہے اور مرچیں لیا ہے یہ مس میں جائیں گی آپ اپنے ساگ کے مطابق لے سکتے ہیں اور یہ ایک گٹھی میں نے لی تھی اس کی باتوں کی وہ بھی میں نے کٹ کر کے رکھ لیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور دو گٹھیوں میں نے لی تھی پالک کی تو اس کو بھی میں نے کٹ کر کے رکھ لیا ہوا ہے تو ابھی ان کو میں نے واش نہیں کیا ابھی میں ان کو واش کروں گی اچھے طریقے سے واش کرنے کے بعد ہم اس کو مٹی کی ہنڈی میں پکائیں گے مٹی کی ہنڈی میں میں نے واش کر کے ڈال دیا میرے اوپر تک اس کو ڈالا ہے یہ خود ہی خود نیچے ہو جاتا ہے جب اسی اپنا پانی چھوڑتا ہے تو اس کی ٹنشن نہیں ہے تو یہ سارا میرا ساگ اس میں نہیں گیا جیسے یہ نیچے ہوتا جائے گا میں اوپر سے اور ایڈ کرتی جاؤں گی تو ابھی اس میں میں آدھا گلاس پانی کا بھی ایڈ کرنے لگی ہوں کیونکہ ہم اس کو پریشر میں نہیں بنا رہے تو پریشر میں بنائے تو اس میں پانی ڈالنے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی تو صرف میں آف گلاس اس میں پانی کا ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو میں دھام کے رکھ دوں گی صرف دو تین منٹ میں یہ نیچے چلے جائے گا تو پھر اس میں میں اپنا دوسرا ساگ ڈالتی جاؤں گی تو یہ دیکھیں نیچے جا چکا ہے ابھی میں اس میں اپنا باقی کا ساگ جو ہے وہ اس میں ایڈ کروں گی اسی طرح سے میں یہ نیچے کو ہوتا جائے گا اور میں باقی ساگ اس میں ایڈ کرتی جاؤں گی تو یہ سارا ساگ ہم اسی انڈیا میں پکائیں گے دیکھیں سارا ساگ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہوا ہے اور یہ یہاں تک اب اس کا پانی بھی اوپر تھوڑا تھوڑا آ چکا ہے تو اس کنڈیشن میں جب آ جائے ساگ آپ کا تو اس میں ہم مرچوں اور لیسن کو ایڈ کر دیں گے اور مکس کر لیں گے اچھے سے تاکہ یہ بھی ساہ سا تھا پک جائیں جب تک کہ ہمارا ساگ گلتا نہیں ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریس پیس کیسی لگتی ہے اس سے میری حوصلہ افضائی ہوگی ساتھی اس میں ہم نمک اور حلدی بھی اٹ کر دیں گے اس کو بھی مکس کر لیں گے تو ساگ ہمارا جو ہے وہ ریڈی ہو چکے تو یہ گھوٹنا ہوتا ہے اسی سے جو ساگ ہے وہ اچھے سے جو ہے نا مطلب گھوٹا جاتا ہے جو مشین میں گرینٹ کر لیا جاتا ہے وہ اس کا وہ مزہ اور ٹیکچر نہیں ہوتا جو اس سے بنایا جاتا ہے تو میں اسی سے کروں گی آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کرتے ہیں اس طرح سے پہلے کرنا ہوتا ہے تو اس میں کچھ لوگ مکیئی کا آٹا ایڈ کرتے ہیں اور کچھ گندم کا تو میں اس میں گندم کا آٹا ایڈ کروں گی بان کپ میں اس میں جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے گندم کا آٹا ایڈ ساتھ ساتھ کرتی جاؤں گی بیچ میں آپ نے جب اس کو تب اتارنا ہے جب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی بھی ہو تو میں نے اس کو جولے سے اتار لیا اور اب میں اس کو ہلکا ہلکا تھوڑا 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 ڈالتے ڈالتے ساتھ ساتھ میں گھوٹنے سے اس کو گھوٹتی جاؤں گی اور یہ بالکل ملائکی طرح ہو جائے گا اور مکئی کا ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی کنسسٹنسی بہت اچھی ہو جاتی ہے دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے اور کھانے میں بھی اس کا ٹیسٹ اور ٹیکسچر بہت اچھا ہوتا ہے دیکھنے ساگ ہمارا کس طرح مطلب گل چکا ہے تو جب اس کنڈیشن میں ہو تو تب ہی ہم نے اس کو نیچے ستارنا ہے چولے ستارنا ہے اور پانی اس میں ہلکا ہلکا ہونا چاہیے تاکہ یہ پانی جو بعد میں اس میں ہلکا ہلکا سا ہوتا ہے اس کو اس طریقے سے گھوٹنے کے بعد ہم اس کو پھر دوبارہ سے چولے پر رکھتے ہیں تاکہ یہ جو ہم نے آٹا ڈال ہوتا ہے یہ بھی پکتے اسی پانی میں اور پانی بھی ڈرائے ہو جائے اس طریقے سے ہم اس کو گھوٹتے جائیں گے گلائی میں بھی اس طریقے سے ہم کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساگ کس قدر پیارا ہو گیا ہے اس طریقے سے ہم نے اس کو گھوٹنا ہوتا ہے مشین میں گرانٹ کیا ہوا جو ساگ ہے اس کی جو ہے نا ایک تو وہ کھانے میں مجھے تو اچھا نہیں ویسے لگتا تو وہ اس کی کسسٹنسی اس کی جیسی نہیں بنتی تو اسی کو میں زیادہ بیسٹ سمجھتی ہوں تو اب ہمارا ساگ جو ہے وہ ہو چکا ہے اس کو میں سر سے کر لیا اب میں ایک پین میں اس کا تڑکہ تیار کر لیتے ہیں اس کے لئے میں اوئل لیا آپ دیسے گھی بھی لے سکتے ہیں دوسرا گھی بھی لے سکتے ہیں کیونکہ میں نے ساگ اس لئے زیادہ بنایا تھا میں نے کچھ ساگ اس میں سے فریز کرنا تھا تو میں نے اپنی جتنا ہمیں چاہیے تھا اتنا میں نے الگ کر لیا اور باقی کو میں نے فریز کر لیا تو اس میں میں نے ون میٹیم سائز کا جو ہے پیاس چوب کر لیا وہ اس میں اٹ کریں گے اور ایک چمچ میں نے اس میں اللہ سے نے درکھا پیسٹ جو ہے وہ بھی بنا کر رکھا وہ بھی تھوڑا لائٹ براؤن ہو جائیں گے تو وہ اس میں اٹ کر دیں گے تو پیاز آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارا لائٹ براؤن ہو چکا تھا تو اس میں میں نے لسن ادرک کا پیسٹ بھی اٹ کر دیا ہے تو ہم نے ساگ میں مرچ ہری بھی ڈالی تھی تو نمک بھی ڈالی تھا اس سے ساب سے پھر ہمیں اب اس میں کٹیوی لال مرچ جائے گی دوسری والی نہیں ہم ڈالیں گے اور ساتھ ہی میں نے زیرا اور خوشک دھنیا پاوڈر وہ بھی ایک ٹیبر سپون میں نے ان کو بھی کرش کر کے اس میں ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں پانی ڈال دیں گے تاکہ ہماری مرچ جو ہے وہ جل نہ جائے گی میں تو اس کو اچھے سے ہم مسالہ بنا لیں گے جب تک کہ گی اس کا الگ نہیں ہوتا مسالے کو مسالے کی اچھے سے بنائی کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اوائل کو الگ کرنا شروع کر دیا ہے مسالہ ہمارا ریڈی ہے اب ہم اس کو اپنے ساگ میں ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں مجھے اتنا ہی ساگ چاہیے تھا تو میں نے اتنے ساگ کیلئے مسالہ تھیار کیا تھا بھاکی میں نے پریز کر دیا ہے سارا اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اور تھوڑے دیر کے لیے تقریبا پانچ منٹ کے لیسک ہم پکنے دیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہے تاکہ اس کا کچھا پان جو ہے ساگ کا وہ بھی دور ہو جائے جو ہم نے ایڈ کیا تھا اور اس کو پھر اس کے بعد نہیں پکایا تھا نا تو ساتھ ہی اب سارا کچھ ہی پک جائے گا تو ساگ ہمارا ریڈی ہو چک ہے پک چک ہے ہم اب اس کو صرف کریں گے مٹی کے پیالے میں لیجی ہمارا ساگ بن کر تیار ہے بہت ہی لذیز اور شاندار ساگ بنایا ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کریے گا یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتے ہوں اس کا ٹکچر بلکل ملائی کی طرح بنا ہے اور کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی بنا ہے اس کا مسالہ جو ہے وہ تڑکہ ہم نے بہت اچھا اس میں فلیور لے کے آیا ہے ٹیسٹ لے کے آیا ہے تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں ملوں گی پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ